بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے کپتان عمران خان صاحب کے اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کے قصص کی تفصیلات یہ ہیں ایک تو القادر ٹرس کیس جو کہ آج جل کے اندر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹرائل چل رہا ہے جیسے کہ دوسرے ٹرائل چلے اور خان صاحب کو سزائیں دی گئیں تو اس القادر ٹرس کیس کی آج اڈیالا جل میں سمات ہے جس میں گوہوں کے بیانات کلمبند اور کروس ایگزیمنیشن کے لیے سمات ہے خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر یہ نیب نے کیس بنایا ہے اور اس میں عمران خان صاحب یا بشرا بی بی صاحبہ ان دونوں کا کوئی رول ثابت نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے کسی طرح سے کوئی اس میں ان کا قصور ہو ان کا کوئی گناہ ہو جو ایک گواہ پیش ہو گئے ہیں انہوں نے گوائی دی ہے اس گوائی کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی جو بڑا واضح طور پر گوائی دیتے ہو کہہ رہا ہے کہ کسی طرح سے کوئی ایک پینی کا بھی فائنانشل بینیفٹ دونوں نے نہیں لیا تو پھر کیس کس چیز کا چل رہا ہے اسی طرح سائفر کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہے اور سائفر کیس بھی آپ کو پتہ ہے کہ باہر سے دھمکی ملتی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹا دو خان صاحب قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں بتاتے ہیں اور ان کے اوپر جنہوں نے یہ سارا کام کیا حکومت ہٹانے میں بجائی یہ کہ وہ آج جیل میں ہوتے خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا پھر آٹھ دنوں میں پچیس گوا کروا کے یعنی کتنی سپیڈ سے ٹرائل کروایا کہ جلدی سے جلدی خان صاحب کو سزا ہو اور الیکشن سے پہلے یہ سزا ہوتا کہ لوگوں کے اندر مایوسی ہو کہ خان صاحب تو نہیں آئیں گے باہر لیکن آٹھ فروری کو لوگوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں تو سائفر کیس جیسے تیزی سے چلایا گیا تھا نیچے اس تیزی سے ہائی کوٹ میں ابھی تک کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہوگا ان کی سزا کی سسپینشن کے لیے یعنی کہ سزا کی موطلی کے لیے ہم نے درخواست دی ہوئی ہے اور وہ سماعت آج ہے ہر روز ہو رہی ہے لیکن یہ اس کے اندر تو کوئی اتنی پچیدگی تھی ہی نہیں سمپل کیس تھا کہ جن لوگوں نے یہ سارا سازش جو سارے اس کے اندر جن کا رول تھا انہیں اندر ہونا چاہیے تھا اور کپتان کو باہر ہونا چاہیے تھا سائفر کوڈز میں آتا ہے اور کورڈز کو ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا گیا اور نیشنل سیکیورٹی کانسلز کی دو میٹنگ ہوئی ایک جو شباز شریف جو ہیں اس نے اس وقت کنڈکٹ کی جس میں یہ بقایت اور برباد تسلیم کی گئی کہ اس طرح کی لینگویج استعمال کی اور بقاعدہ ڈی مورش کیا گیا اس کے اوپر لیکن آج پھر انکاری ہیں کبھی کہتے ہیں آیا نہیں کبھی کہتے ہیں آیا ہے کبھی کہتے ہیں فورن آفیس کے اندر پڑا ہے کبھی کہتے ہیں جی ان کے پاس تھا تو یہ ان کے بیانات آپ کے سامنے سارے چلتے ہیں اسی طرح القادر ٹرس کیس کے اندر زمانت کی درخواست بھی ابلائی کی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ بھی فکس ہے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے جو ہی یہ اگر میرٹ کی اوپر سن کر میرٹ کی اوپر فیصلہ دیا جائے تو ایک منٹ بھی یہ خان صاحب کو اندر نہیں رکھا جا سکتا کسی کیس میں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر نہ قانون ہے نہ کوئی قائدہ ہے نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی ضوابط ہے تو اس طرح سے کاروائییں چل رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کپتان عمرہ خان صاحب سرخ روح ہوں گے